اسلام علیکم آپ کے پاس اس طرح کا کوئی چھوٹا کنٹینر ہونا چاہیے جس میں آپ اپنے ساتھ وہ سارا ضروری ساز و سامان لے جائیں گے جو اس مرگی خانہ سے سیمپل لینے کے لیے استعمال ہوگا جہاں سے آپ تصدیق کرنا چاہیں کہ جس بریڈر فارم کا آپ چوزہ لینا چاہتے ہیں وہاں کسی قسم کی کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے جو ان چوزوں میں منتقل ہو کر ہمارے لیے نقصان کا باعث بنے گی جو ہم یہاں سے خریدنا چاہتے ہیں اس مقصد کے لیے ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگاؤں ان پیکٹس میں ہم ان سیمپلز کو رکھیں گے جنہیں لیبارٹری میں لے جا کر ٹیسٹ کرنا ہے سرنجز بلڈ کلیکشن کے لیے استعمال ہوں گے جن میں کم سے کم ڈیڑھ سے دو سیسی بلڈ لیا جائے گا اس طرح کے کارٹن سویب سٹکس جن کا استعمال کر کے ہم پہلے چکنز کے موں ہلک سے سویب سیمپلز لیں گے اس طرح سے گھما کر یہ امراض کی تشریف کے لیے ایک مستند طریقہ ہے جس کا مکمل پروسیجر آپ کو آنا چاہیے اس دوران حاصل دیان رکھئے گا کہ سٹک کو اس جگہ سے پکڑیں کہ جہاں پہ اس کے اوپر کارٹن موجود نہ ہو ٹرانسپورٹ میڈیم سوڈیم کلورائٹ کو بہخوبی استعمال میں لائیں گے تاکہ سیمپلز کے ساتھ دیگر جرسوں میں نہ لگے پہلے ہم نے ٹریکیا سے سیمپل لیا اب ہم کلویکا سے سیمپل لیں گے اسی طریقہ کار کے تحت جگہ مختلف ہوگی انتہائی پیشہ ورانہ طریقے سے آپ نے اس کام کو سر انجام دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو بھی پیکٹس تستیاب ہیں آپ ان کے اندر انہیں ڈالتے جائیں گے اور اوپر لیبلنگ کریں گے کہ کس پیکٹ میں مرگیوں کے سیمپل ہیں کس میں مرگوں کے ہیں کس کے اندر کلویکا سے لیا گیا اور کون سے پیکٹ میں ٹریکیا کا سیمپل موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ جب آپ بلڈ سیمپل لیتے وہ جگہ کہ جس جگہ سے آپ نے خون نکالنا ہے پہلے اس کو بقاعدہ طریقے سے کسی ایسے میٹیریل کے ساتھ واش کریں پھر اسے واضح کریں تاکہ وہاں سے بلڈ سیمپل کلک کرتے وقت نہ برڈ کو کسی قسم کی انجری ہو اور نہ آپ کو دکھت کا سامنا ہو اس سارے کام کو سر انجام دیتے وقت دھیان کیجئے گا کہ چکنز بہت زیادہ سٹریس میں آئیں گے لہٰذا کام روشنی میں اس سارے پروسیجور کو کیا جائیں امراض کو سمجھنے اور دروست علاج کرنے کے والے سے پہلے پوست مارٹم والی ویڈیوز کی سیریز اپلوڈ ہوئی تھی اور آج مزید تشخیصی طریقہ کا شیئر کیا گیا ہے اپنا خیارہ کیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ